خوبصورت سلوات سارے حضرات ملک 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر حلالی حد بلند کر کے بولے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمن تلانت دعا جہانہ دی سیند دشمن تلانت سبانہ موتر فرماؤ سلوات باجمات سارے حضرات ملک 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 یزیدیت اعجازت ہے میں اوکر دیب تلان کرنا مبسو ملک 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 mu mat خراجات قائمِ ذمانہ اپنی بارگاہ چوندر مقبول فرمار تو سانجڑے لوگ قائناتِ بادشاہ ذکرنو عبادت سمجھ کے سنن آئے ہو نماز سمجھ سمجھ کے سنن آئے ہو وسیلہ سمجھ کے سنن آئے ہو بلکہ ان کیوں نہ کھان قائنات دا آخری وسیلہ سمجھ کے سنن آئے ہو میرا خالق میرا مالک میرا رادک میرا پالک تھوڑییں جھولییں بھر کے ٹھولیں مجلس حسین نے چاہتے بولنا چاہیے دا ہے گورنمنٹ دی طرف ماسک تے پابندی ہے بولنا تے کوئی پابندی نہیں تے اونا بندیاں تے افسوسے تیڑے بندے دیرے ہیں تے بہت کے روڑنا تے کھلو کہ فضول گفت کو کر دیں مگر اونا بندیاں تے شاید منظوری نہ ہوئے کہ جڑے مجلس حسین نے چاہتے بولنے سکتے مالک جڑے تشریف لائے ہو تمام دنوکری منظور مقبول فرمائے اور بڑی سونی مجلس پاک ہو رہی ہے میرے مرشد بڑی سونی مجلس پڑی مالک انہوں نے وسترکھن شبیر بادشاہ توانو بولن دا عجر عطا کرنے سانو پڑن دا عجر عطا کرنے ملک صاحب نو مجلس کرامن دا عجر عطا کرنے ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے معصوم کی مدحت میں گناہگار نہ بولے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو ہوگدار نہ بولے نیازے حسین تھوڑے تھوڑے ممبر پاک دے قریب آجاؤ تھوڑے تھوڑے ممبر پاک دے قریب آجاؤ تاکہ ماحول خوبصورت ہو جائے آجو آجو مالک امام حسین علیہ السلام وسترکھن آجو یار تھوڑے تھوڑے آجو جلے بندے بات دی جائے پیچھے 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 جانگے امکان کے سلطان کی تسکین ہے ظہرہ امکان کے سلطان کی تسکین ہے ظہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے ظہرہ دورانہ زندگی دی علامت مالک دون سلامت رکھن امکان کے سلطان کی تسکین ہے ظہرہ بسم اللہ میرے بھائی تشریف فرمائن میرا بیٹا تشریف فرمائن مالک انہ دی کلام زندگی رزق عزت بختی اضافہ فرمائن بطول دا کریم ابن کریم پتر کسے مدہ خان نو لور دی تھوڑ نہ دے وے کسے ازادار نو لور دی تھوڑ نہ دے وے مالک سادات دے ویڑے وستے رکھے جنا دی نالیندہ صدقہ سا لوگ رزق کھان دے اس گھر دی وساطت دنال اس گھر دی عزت دنال اس گھر دی نسبت دنال ساڑی ہے عزتان مالک سیدہ دنیا عزتان سلامت رکھن میں آج دی نماز دی ابتدا محمد مصطفیٰ دی پاک دی بطول مخدومہ دی شان تو پہ کردہ میں گزارش کی تھی امکان کے سلطان کی تسکین ہے ظہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے ظہرہ اور اسلام نے بی بی کے متعلق یہ کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے ظہرہ تھوڑی ہیں ذوڑی ہیں ذوڑی ہیں ذوڑی ہیں تھوڑی ہیں ذوڑی ہیں سلامت رکھن چار سترہ بی بی دی شان دیا پڑی ہیں میں میرا دل لے چار سترہ میں علی بادشاہ دی علی دی سیند زینب علیہ مخدومہ دی شان دیا سنواما میں گزارش پہ کرنا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے میرا سردار دعا فرمیسو اصول یہ ہے اگلی سترت نیازِ حسین میں ہتھ جوڑ کے منت پہ کرنا خصوصی توجہ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے انتہائی توجہ نیازِ حسین اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اور کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے باری زنگید رہا ہے ذکھ مل کے سلوات پڑھو میں ناوکلی دیتہ داکھنا عوض بلاہم شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم صلوات اللہ حمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام وَلَا اشرف الانبیاء لِلَّهِ رَبِّ الْمُرْشَلِينَ حَدِينَ عَلِيمَ وَا ایمان عَلِيمَ مالک توانا سلامت رکھن پڑی سونیم تداکیتی نے میری سوچ تو ود کی عزت تداکیتی نے تھوڑا اتنا میرے نہ بولنا میری ذاتیں کافی امام حسین بات چاہتا ہوں نے بس دیں رکھن اسی نوکری پیش کرنا نیا تڑھ گھر دے نوکر آنس آداد دے اور علاقے دا ہونا جرم بھی کوئی نہیں تے بار دے ذاکرہ نہ چوکھا بولی تے اپنے نہ تھوڑا بولی یہ اوصلہ افضائی نہیں بڑا سونا پہ بول دے بولنا ہونہ بندے ہیں میرے استاد محترم فرمے دے لیجینا دا بولن میرے مرشد علی بادشاہ نو چنگا لگ دے دستور دنیا ہے لوگ اپنے پیران دی تعریف کر دیں میرے مرشد اتنے رکھوے اتنے بینک بیلنس پیر زیغم شاہ جی اتنیا گڑیاں اتنیا کوٹھیاں حق بندے اپنے پیران دی تعریف کرنا جس نے صدقے کھائیے اس نے گیت گائیے مگر پھالی آنے میں بردی قسام میں اس پیر دا ذکر پہ کردہ جڑا کائنات دے ہر پیر دا پھی لیں حیدین علی 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 ایمان علی تینات قرآن علی ایمان افضل اکمل کامل شہر یزدان تھوڑی دنی کے اندراز ایمان افضل اکمل کامل شہر یزدان دعا پہ فرمے سوڑ شہر یزدان شہر یزدان تے جیندے نام تا کب دے وہ کب دے وہ دل ملدہ دے تے او شاہ مردان علی سرور فرمائے خلد لے ایک دے ایمان پاک شبیر بادشاہ تا نمستہ رکھا شبیر بادشاہ تا نمستہ تا نمستہ رکھا شبیر بادشاہ میرے باہی تشریف فرمان میرے تباد میں ہی پڑھنا ہے مجلس میں ساڑھے گھر دیئے زاکر بھی اسی خوداں میرا دلیں کوئی وقت ضائع کیتے ہو بغیر میں سرکارِ عباس بادشاہ دیشان دیکھ کسیدہ پڑھنا ہے اگر پھالیہ علیہ السارہ دیشان دیکھ ارادہ ہوئے تو میں تلاوت کرنا جناب میں چار ستنف تعرف تھی سنا کے تو میں ڈیریکٹ کسیدہ پڑھنا ہے وفاق کو ناز ہے جس پر بسم اللہ میں ناوکر وفاق کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں توجہ تسا کرنی نیازے حسین کو پڑھنا رہا اتنی دیر تک پڑھ نہیں سکتا جتنی دیر تک سنو نالے اسے پاسے متوجہ نہ ہوں ایک بندہ گالک کردہ ہوئے تک گالک سنو نالے بندہ مو دوجہ پاسے کر لہے میں نومیمبر دی قسم دستور دنیا ہے گالک کردہ نالے بندے انہوں گالک بھول جاندی کہ جدو میری گالک سنو نالے ہی نہیں میں گالکی میں کرا اگر حوصلہ فضائی فرمیس ہو میرے سفر لفظہ دنال توجہ کر سو سفر کر سو میں نوکری مزید تو مزید تو مزید خوبصورت کر کے پیش کرندی کوشش کرتا وفاق و ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو سانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں وفاق و ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اجازت جناب پیر مولا علیمت زاکری بزمدہ بہت بڑا نام ساڑھے بڑے بھائی وقت دور دی ضرورت مالک دے عزتہ علیمتہ خان بھائی حبیب رضا حیدری اتشریف لائن اگر آنکھ ہو تو میں ممرونا نو پیش کر دیا تو یہ آنکھ ہو تو میں تھوڑا جا پڑھنا مجھنا وفاق و ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو سانیے حیدر اسے عباس کہتے ہیں اور جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں خواڑی انزلی کی اندرہ مالک کون سلامتہ تھا بطول دا کریم بچنا تھنبستہ رکھتے بس ربائیاں چھڑ دیتی ہیں گل چھڑ دیتی میرے بھائی جان دا آونا اس چیز دا علارہ میں کیونہ نجل دی تو میرا دل لے کہ میں جلدی جلدی اچھی گالے زاکران ساروں روز ایک دجھے نروازتہ ہوندھا ہے تو اس تو علاوہ بھی اوہ تے حکم دیں تو میں بیہ جان میں چھڑ دیں مگر میرے بھائی نے انہوں دا حکم دے تو میں پڑھ لوں تو تھوڑا جائے کہ سیدھا پڑھنے سرکاریں اب باس بات شادی شان دا اگر پھالیاں نے ارادہ ہوئے تو پڑی جناب اوہ مینا غازی دا چاواتے میں نا غازی دا چاواتے میں نا غازی دا چاواتے وفا سجدے کرے دیئے میں نا غازی دعا فرمیشو فرد صاحب میں نا غازی دا چاواتے دعا سجدے کرے دیئے وفا سجدے کرے دیئے اے جس گھر تے اے جس گھر تے دا چاواتے کرے دیئے میں نا غازی دا چاواتے مالک سلامت رکھن بطول بطول کسے کمینے دے محتاج نہ ہو وہ بڑا سونا بولے ہو بغیر تون دے بغیر تشریع دے بغیر توضیع دے ڈیریک شیر پہ پڑھ دا جیڑا بیمار نہ دائے لاغر ہو جائے قریب المرگ ہو جائے کم بز کم علی بادشاہ دے آل محمد نوکران دے کول اس تو بڑا علاج کوئی نہیں جیڑا علاج ہے میں نسخہ بیش پہ کر دا نیاد حسین جیڑا بیمار رہا دائے انتہائی تبجھو نیاد حسین میں ہتھ جوڑ کے منت پہ کر دا انتہائی تبجھو کوئی لمبا نہیں پڑنا کائنات دے بادشاہ دے شان اچھا میں بہت بڑا شان دا اور آپ نے عقید دا ایک بہت بڑا نسخہ پہ کر دا جیڑا بیمار رہا دائے ونگے آباس دے دردے جیڑا بیمار رہا دائے ونگے آباس دے دردے ونگے آباس دے دردے میرے غازی دے قدمات شفا سجدے بہت بہت برمان ہے مولا سلامت رکھیں امام حسین بادشاہ تو انہوں نے بس نہ لکھیں بطول دا بچنا دھونکی سیدہ مہتاج نہ کرے لنبا نہیں آخری شہر اس کسی دے دا کائنات دے بادشاہ دا نزول ہویا ہے جناب اباس بلکہ ان کیوں نہ کھا محمد دی دھی دیاں دعا مانو رنگ لکھیں اباس دنیا تے آئین اباس دا دنیا تے آئین مندر کے رہنے آدھیں حسین توجہ جناب بہتاب شفا سجدہ جناب باamental جناب بڑ кра weak جناب براعر غازی دیماں سجدے تو آڑی عدیان دے پردے سلامت ازاد جڑ گئے مہیک یا دو بہن ایک بندے سوال کی تیہید علباس اکبر زین تو لطھ ہے تے شہید ہوئے حسین زین تو لطھ ہے تے شہید ہوئے حسن دا یتیم زین تو لطھ ہے تے تقسیم ہوئے عدیل عباس سمجھنے آئی عمل بنین دے پتر دا جرم کڑا ہائی آجا غازی زین تے ہائی عباس دے بازو قلم کیوں ہوئے مہیک ایک عمل بنین دے بچڑے کی تے تینوں لاکھ بادماش مگائے گے اسی را کے آڑیوں دے لالچ ذار جاگی راں دے خات لک لک قیبل تیریاں دہیاں دے پر دے سلامت کوئی لمبانی پڑنا دو یا ترائمٹ پڑنا ہے دے لالچ ذار جاگی راں دے خات لک لک قیبل تیریاں دے پر دے سلامت کیاں دے دکھا نہ رہو دے پہو میں دساں عباس کیسے حسنی دا مالک ہے اور بے جدہ غازی جنیائی آیا دید تو تے وادی اید تو جشان ملائے گے وہ زینب دا بھرکا آیا لٹن کی تے تے عباس دے ہاتھ سے تو آیا دید یہاں دے پر دے میں نو کراں میں نو کراں میں نو کراں جاگی راں دید تو تے وادی اید تو جشان ملائے گے وہ زینب دا بھرکا آیا لٹن کی تے تے عباس دے ہاتھ کٹاں کمین آدھین لٹلو اے ان چادر دا زامن کوئی نہیں کمین آدھین جہ دے آس رے تے وطن تو ٹوری آئی وہ غازی ماریا گیا ہے اے ان حسین دے مان مک تیریا دیاں دے پر دے سلامات میں جھوڑی چاہ کے دعا پہ مانگ دا پھالی آڑیاں دعا منگو شالہ کئی ستی ہوئی پھین نو بھیرا دی موت دی خبر نہ بھیلے ازاداروں میں نو دکھرے حسین دی کسام میں دنیاں دم شہدہ ڈٹھے توڑے ہزار بھیل سے پردی ہوئے پھر پتہ لگ جاوے میرا پھر آفیا مردیں مینوں میں بردی کسام ساورے دروازے باد کر رے بھول جا دیاں اولاد بھول جا دیاں نالین بھول جا دیاں بازارہ چلو روکیا دیاں میں نو رسطہ دیو میرا پیکہ بو آباد پھے آئے دے گوپر جایاں دی مردیے کوئی جانے یا نہ جانے ازاداروں میں نو دکھرے حسین دی کسام اے تیریاں 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 دیگا لے کرو سوال عدیل عباس جیدہ کربلا دے میدانیچ غازی زین تو لتھائے علی دی دھی دکھے میں گزری آنا پیانو جا غازی جلیائی آیا زین یتو تے حق کی تے شمر علان کبھی نہ دے کوئی فکر نہیں ہونکر چھوڑو دے نبدا سار اُڑے اُڑے آلے عربیہ کبھی لاش وفاد او خالق دی تے آنکھ غیرت دا سلطہ لے غازی یاد تیری جرت شمر میں بے کہاں میرا ہوں دا خضر غازی یاد میں لپنے بھراد چھپکا گئی عزہ داروں ایک دعا پہ منگدہ جڑے جڑے مقام تو بیٹھے ہو جو نیچا کے دعا چھا منگو شلکیں ضعیف پھراد نجوان پھراد لاشنا چاہنے پھوے کرو سوال دی لباس کے اُڑے پھالی آرے آمین ذکر حسین دی کا سام گون لاشا چاہیا آئے آ سید نے تے غریب نہیں صدوایا کئی واری آنکھیا آئے 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 گربت جڑا لاش اپا آئے آئے آئے